السلام علیکم دوستو میں ہوں غلام رسول اور آپ دیکھ رہے ہیں انجینئر غلام رسول یوٹیوب چینل دوستو آج کس ویڈیو میں ہمارے پاس یہ ایک پچاس ووٹ کی ایلیڈی فلیش لائٹ ہے اور یہ لائٹ یہاں پر خراب ہو چکی ہے تو آج کس ویڈیو میں ہم اس ایلیڈی لائٹ کو ٹھیک کرنے کا طریقہ کار سیکھیں گے کہ آپ لوگ یہ لائٹ خود گھر میں ہی کیسے ریپیئر کر سکتے ہیں تو چلیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو میں آپ لوگوں کو یہاں پر پہلے اس لائٹ کو چیک کروا دیتا ہوں تو میں یہاں پر اس کی تار کو سریز بورڈ میں لگا کر چیک کرتا ہوں کہ یہ لائٹ ہماری آن ہوتی ہے یا نہیں تو دوستو ہماری یہ لائٹ یہاں پر آن نہیں ہوئی ہے تو اب میں یہاں پر ان دونوں تاروں کو آپس میں ٹچ کرواتا ہوں تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہمارا سریز کا بلگ تو یہاں پر آن ہو گیا ہے تو دوستو یہ لائٹ ہماری یہاں پر خراب ہو گئی ہے تو اب ہم اس کو یہاں پر کھول کر چیک کرتے ہیں کہ اس کے اندر کیا فولٹ آیا ہے تو پھر ہم اس کو یہاں پر دوبارہ سے ریپیئر کریں گے تو یہاں پر میں جلدی سے اس کو کھول لیتا ہوں تو دوستو میں نے یہاں پر اس لائٹ کو کھول لیا ہے تو اب ہم یہاں پر سب سے پہلے اس کے ڈرائیور کو چیک کر لیتے ہیں کہ یہ تو ہمارا یہاں پر خراب نہیں ہو گیا ویسے دوستو سو میں سے 99% مسئلہ LED لائٹ کا ہی ہوتا ہے کہ یہ لائٹ یہاں پر سریز میں لگی ہوتی ہے اور کسی ایک لائٹ کے خراب ہونے کی وجہ سے ساری ہی لائٹ بند ہو جاتی ہے پر لیکن پہلے ہم یہاں پر اس کے ڈرائیور کو چیک کر لیتے ہیں تو پھر ہم بعد میں اس کی LED لائٹ کو بھی چیک کریں گے تو اب میں یہاں پر اس کی تار کو سریز بورڈ میں ہی لگا لیتا ہوں تو دوستو اب میں یہاں پر اپنے ملٹی میٹر کو 1000 DC وولٹیج پر سیلیکٹ کر لیتا ہوں تو اب میں یہاں پر اس کی پوزیٹیو وائر کو پوزیٹیو کے ساتھ اٹیج کر دیتا ہوں اور نیگٹیو وائر کو میں یہاں پر نیگٹیو کے ساتھ اٹیج کر دیتا ہوں تو آپ لوگ یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ تقریباً 294 سے 295 کا DC کرنٹ آ رہا گیا دوستو ابھی یہ کرنٹ یہاں پر ویری ہو رہا گیا تو یہ جب لائٹ ٹھیک ہو جائے گی تو پھر یہ کرنٹ یہاں پر سٹیبل ہو جائے گا تو یہاں پر تو ہمارا ڈرائیور بلکل ٹھیک ہے تو اب ہم یہاں پر اپنی LED لائٹس کو چیک کر لیتے ہیں کہ ہماری LED لائٹس صحیح ہے یا خراب ہو چکی ہے تو دوستو آپ لوگ یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں ہماری یہ LED لائٹس یہاں پر ساری کی ساری جیلی ہوئی ہیں دوستو یہاں پر یہ کچھ LEDز ٹھیک بھی ہیں لیکن سریز میں ہونے کی وجہ سے یہ ساری یہاں پر بند ہو چکی ہیں تو زیادہ LEDز تو یہاں پر جیلی ہوئی ہیں تو یہ لائٹ تو اب یہاں پر ٹھیک نہیں ہو سکتی اب دوستو یہ لائٹ تو اب ہم یہاں پر ٹھیک نہیں کر سکتے کیونکہ ساری کی ساری LEDز جیلی ہوئی ہیں تو ہمیں یہاں پر اس کے سائز کی مارکٹس سے ایک نئی LED پلیٹ لانا پڑے گی تو میں یہاں پر جلدی سے مارکٹس سے اس کے سائز کی LED پلیٹ لے کر آتا ہوں جی تو دوستو میں یہاں پر مارکٹ سے ایک نئی LED لائٹ لے کر آیا ہوں دوستو مجھے یہاں پر سیم اسی کے سائز کی یہ LED لائٹ مل گئی ہے جو کہ مارکٹ سے مجھے 190 روپے کی ملی ہے تو اب میں یہاں پر اس پرانی لائٹ کو اتار کر اس کی جگہ پر نئی LED پلیٹ کو اس کے اندر لگا دیتا ہوں تو دوستو LED کو میں نے یہاں پر اس کے اندر لگا دیا ہے تو اب میں یہاں پر اس کے کنیکشنز کو بھی کر دیتا ہوں تو ہم نے یہاں پر اس ڈرائیور کی پوزیٹیو وائر کو LED کی پوزیٹیو پر لگانا ہے اور ڈرائیور کی نیگٹیو وائر کو ہم نے LED کی نیگٹیو پر لگانا ہے تو دوستو آپ لوگوں نے الٹی سولڈرنگ ہرگز نہیں کرنی ورنہ یہ لائٹ دوبارہ سے خراب ہو جائے گی تو میں یہاں پر جلدی سے اس کی سولڈرنگ کر لیتا ہوں تو دوستو میں نے یہاں پر اس ڈرائیور کی تاروں کو سولڈر کر دیا ہے تو اب میں یہاں پر اس کی تار کو سریز بورڈ میں لگا کر چیک کر لیتا ہوں تو دوستو آپ لوگ یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں یہ LED لائٹ ہماری یہاں پر آن ہو گئی ہے اور کیونکہ میں نے یہاں پر یہ سریز میں آن کی ہے تو اس لیے یہ تھوڑی سی لو آن ہوئی ہے تو ہماری یہ لائٹ اب یہاں پر بلکل ٹھیک ہو چکی ہے تو اب میں یہاں پر جلدی سے اس کو دوبارہ سے بند کر دیتا ہوں تو پھر ہم اس کو دوبارہ سے فائنل ٹیسٹ کریں گے تو میں یہاں پر جلدی سے اس کو دوبارہ سے بند کر دیتا ہوں جی تو دوستو میں نے یہاں پر اس لائٹ کو مکمل دوبارہ فٹ کر دیا ہے تو اب ہم اس کو یہاں پر فائنل ٹیسٹ کر لیتے ہیں تو میں یہاں پر اس کی تار کو بجلی کے اندر لگا لیتا ہوں تو آپ لوگ یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں ہماری یہ لائٹ اب یہاں پر بلکل ٹھیک ہو چکی ہے دوستو یہ لائٹ ہماری یہاں پر صرف ایک سو نوے روپے میں ٹھیک ہوئی ہے جبکہ اگر میں نئی لائٹ لے کر آتا مارکٹ سے تو یہ لائٹ مجھے مارکٹ سے بارہ سو سے پندرہ سو روپے کی ملتی تو ہم نے یہاں پر اسے خود ٹھیک کر کے اپنی یہاں پر کافی بچت کر لی ہے تو دوستو آپ لوگ بھی یہاں پر اپنی بچت کر سکتے ہیں اپنی لائٹس کو خود ٹھیک کر کے اپنے پیسے بچا سکتے ہیں تو دوستو میں ایسی ہی ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے بناتا ہوں تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے جائے گا دیجئے مجھے نیکس ویڈیو تک کیلئے اجازت خدا حافظ